موسیقی ریک زارے تھل جو پورے پاکستان کو اس کی ضرورت کا ستر فیصد سے زائد چنہ فرہام کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے میرے سامنے پھیلے ہوئے یہ پورے کے پورے کھیت ناگہانی آفت اور ضرورت سے زائد بارشوں کی وجہ سے جل چکے ہیں غریب کاشتکار کرزہ لے کر اس فصل کو کاشت کرتے ہیں اور اب اس فصل کے جل جانے کے ویسے پریشانی کا شکار ہیں انہوں نے یہ فصل کس طرح کاشت کی اور اب ان کا آگے گزارہ کس طرح ہوگا جانے گئے انہی کاشتکاروں کی زبانی موسیقی سانو تا نہیں سمجھے لگی بیدے کھڑ کے مسئلہ بنے سانو تا جاٹ بنے ہیں جی مزدوری کر رہا ہے آزمی ہیں جی یہ بچان دی روزی کمائی اسے دی بچو کمائے کے تھے بچان دی پیٹ پالا اور سارا تا تقریباً اتنا سارا سردیاں دے بے چاہاں بچان کو نالا آکے تھے انہوں دی جڑی بوٹی کر دے رہے ہیں محنت مزدوری کر دے رہے ہیں سارا تقریباً لاکھ روپے آتا ہاں بجائی تو بات بات دس کلاتے لگ گئے اسے دو بات سانتا نہیں سمان جائے اسا دا فسال دیکھتے جلے ہری فسال آئی تا خوش تھی دیا سے بھئی اچھی فسالیں خوش آ رہا سوں بچے سادے خوش آ رہا سیں اس دو بات سانتا نہیں سمان جائے دیکنو دیکھتے میں دیا سے تو کچھ جون دیا سویرے اٹھتے آئے تا ساری فسال تباہتے پہ کالی تے پہی آئی جہاں دے نال کوئی ڈڈی پھال آئی تا او خالی ہے جی جیویج گونی موڑ پریشان آئی جی پٹہ ہی نہیں آئی تا ساڑے کالی اتنی گنجے سکونی جی انہوں کٹھا کر آئی جو کھڑ دیں تا آئی تا بادہ بنا ارمان لگ دائی جی سادہ ریز کا آئی جی بھر انہیں فضول زائیو تھی گئی جی اسا تے ایک گزارشکار سنگنے آئی ساری بات صحیح پیکش چلایا مجھے غریب ہم آئے باتے پورا علاقہ جی تھال دا علاقہ یہ فسال کاشتے یہ چھوڑا چنے دی روزی آئی بچان دی جی باقی تا سارا وسائلی کو انہیں نا جی یہ تھا ملازمتہ نہیں نا کوئی اتھا کوئی رزکار ہے جی بھائی یا میند منظوری کار کے تے بچانوں کو معاملی کون جن اندھے لوک اندھے دیمڑنے وہ سارے پریشان ہیں جی میاربانی سے کتی منجے تا سارے وازتے کوئے اچھا پیکش چلایا مجھے کافی اچھی پیداوار ہو رہی تھی عوام خوش تھی کہ یار اس مردبہ اللہ تعالی نے اکرم نوازی کی ہے بعد میں جب یہ لاس مانت میں جو بارشیں ہوئی ہیں نا وہ پتہ نہیں کیا تھی جب رات میں بارش آتی تھی صبح جب کاشتکار اپنی فسال کا ویزٹ کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ یار اوپر سے نا پودا جو ہے وہ جل رہا ہے کاشتکار بچارے بڑے پریشان ہیں کہ ہمارا گزارہ کیسے ہوگا کیونکہ مین پیداواری یہی ہوتی ہے بھائی سارے تھی یہ اوقات آئی انہاں فسنا دیرسہ گریب بندے ہیں اس نے کوئی پتہ کائی سمجھ نہیں لگیا فسا لے ایک چکے جا لگائیں سارے علاقہ دے علاقہ نقصان ہیں مہربانی کریں نقصان سارے اتنے نقصان ہیں سارے تو بھائی کائی کانتھی کانی بینکوں سے قرضہ لے کے یہ جو میکرو فنانس بینک ہیں ان سے یا یہ ذریب بینک ہیں ان سے لے کے کاشتکاری کی یا یہ جڑی بوٹی ہیں تلف کی وہ سب ختم ہو گیا ان کا ان کی جو جمع پونجی جی وہ بھی ختم ہو گئی اور مکروز بھی ہو گئے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہاں پا مہاری آواز آگے ہمانے بالا میں لے جائیں اور جو ہمارے یہاں کے الیکٹڈ ہیں میں نے اس تک پہنچائیں وہ آئیں ہدھر ہماری داد رسی کریں جو پیکج زراد کے لیے منتخب کیا ہے پی ایم صاحب نے اس میں ہمیں حصہ دیا جائے یہاں پہ اور جو ذریعے پناہ کرتے ہیں ان میں ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کیا جائیں یہ ماف کیا جائیں جو بھی ہیں وہ آپ ہماری آواز آگے تک اٹھائیں ہم آپ کے مشکور ہیں بارشوں کا جو ہے سلسلہ وہ ہر کچھ دن کے بعد پھر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے فصل افیکٹ ہوئی ہے اور ہم اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی جیسے فصل کی کٹائی شروع ہوگی تو صحیح صورتحال اس وقت سامنے آئے گی اور سیکرٹری زراد آئے ہوئے تھے میں نے اسے بھی بات کی ہے کہ ایک تو جیسی فصل کٹنا شروع ہوتی ہے تو اس کے ہم کچھ ٹیسٹ ویسٹ بھی کرائیں گے اور اس کا ایک باقیدہ محکمہ زراد سے ماہرین کو بلا کے اس کا معنیہ بھی کروائیں گے اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ اب کتنی متاثر ہوئی ہے یہ فصل ہمارے پاس تھلکے غریب کاشتکاروں کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والی فصل چنہ جو بدقسمتی سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت ان کاشتکاروں کے لیے ریف پیکیج دے اور مراعات کا اعلان کرے محمد اسامہ در بیس میٹورک